اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں نے بنائے چیزی گالک نان بہت ہی مزدار اور بہت ہی آسان اور اس کو میں نے طوے بھی بنایا تھا اور ایر فرائر میں بھی بنایا تھا تقریبا جتنا مٹیریل میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں تقریبا 10 سے 12 نان آرام سے بن جاتے ہیں اور پوری فیملی آرام سے اس کا دنہ کر سکتی ہے یا لنچ جیسے بھی آپ بنانا چاہیں اگر لنچ باکس میں دینا چاہتے ہیں بچوں کو تو وہ بھی بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کلو میدہ لیا اور اس میں میں نے کچھ چیزیں ڈالی اس کو فلیور دینے کے لیے ظاہر سے بات ہے نمک ڈالا چینی ڈالی کی ایک کھانے کا چمچ یا دو چائے کے چمچ بیکنگ پاؤڈر میں نے ڈیڑھ چائے کے چمچ ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈا ایک چائے کے چمچ ڈالا ہے اور نمک ایک چائے کے چمچ ڈالا تھا میں نے اور اس کے بعد ایک کپ اس میں دہی جائے گا اور اس کو پھر مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ ہم گون لیں گے آٹے کو اور میرا تقریباً ڈیڑھ کپ پانی گیا تھا آپ اس کے حساب سے ایڈیسٹ کریں دو چمچ تیل لگا کے اس کو ریسپ پر رکھ دیں اچھا پیزا چیز کا پورا سلایب دیا تھا 400 گرام والا اس کو قدو کش کر لیا تھا میں نے پیزا چیز لیا ہے وہ میں نے آپ کو ڈبا بھی رکھا دیا اس کے بعد اس میں میں نے گالک تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ ڈالا تھا ہری مرچے تین سے چار ہرا دھنیا کٹیوی لال مرچ ڈالی تھی نمک نمک تھوڑا ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کالی مرچے ڈالی تقریباً ایک چائے کے چمچ اور اوریگینو ایک چائے کے چمچ ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی پھر میں نے ایک روٹی پھیلا لی اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا اس میں سٹفنگ ڈال کے میں نے اس کو بیل لینا ہے جیسے آپ آلو کا پراتھا بیل لیتے ہیں ویسے ہی میں نے اس کو بیل لینا ہے بہت بڑا نہیں کوارٹر پلیٹ کی سائز کا میں نے نان بنایا تھا بہت زیادہ بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے حساب سے پیڑا بنا لیں یہ میں نے ایئر فرائر میں بنایا تھا تقریباً 7-8 منٹس کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا 200 degree centigrade کے اوپر اور یہ تیار ہو گیا تھا بہت ہی مزیدار ابھی میں آپ کو دکھا دوں گی اس کو یہ دیکھیں اس کو کھولا یہ بہت ہی مزیدار تیار ہو گیا تھا اس کے علاوہ پھر میں نے اس کو کیونکہ ایئر فرائر میں زاہر سے بات ہے 7 منٹس میں ایک نان بنانا تھوڑا time consuming ہے تو میں نے توے پہ بھی بنانا شروع کر دیا تھے تو یہ میں اب توے کے لیے بنا رہی ہوں اس کو ایسے ہی بے لینا ہے ٹھیکے نا یہ میں نے بے لی اس میں پانی لگایا اور تھوڑا سا ہردھنیا لگا دیا تھا ہردھنیا زیادہ اچھا idea نہیں تھا بعد میں لگانے تو زیادہ اچھا ہے اس کو توے پہ ایک سائٹ پہ پانی لگا کے اس کو میں نے توے پہ اس کو رکھ دیا اور یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو یہ دیکھ لیا اس کو پھر میں نے اس طرح سے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھے بنے تھے اس طرح سے تھوڑا سا سیکھ لیا اور یہ ہمارا پہلا میرا تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بناتی گئی ہوں اور یہ دیکھ لیں بہت ہی مزیدار تھوڑا سا اوپر سے آپ نے بٹر لگا لیں اور ہرہ دھنیا اوپر سے سپرنکل کر لیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ